اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان ساکی مونیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں وطن حال ناظرین اگر حکومت گھر گھر بل بیج سکتی ہے تو مفت آٹا کیوں نہیں بیج سکتی شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی کے لیے کن کن پریشانیوں کا کن کن مسائل کا سامنا کرنا پاڑا ہے آئیے جانتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں بیانو زرین کار دیا پیدے چھے سات سو دکھاتا رہے ہیں توڑا ہو گیا ایسی کو مطلعہ لانے تے بے شمار تے بکڑا بی بیانو روزیہ نے زرین کار دیا بیانو توڑا سامنے ہی ہو رہا ہے ایک کامس یا کہہ سکتے ہیں رشکا ٹیورا کوئی سارجنٹ نہیں باپی دے رہا توزا آردہ پرچا چریک ایسی کو مدرون نالوں نے کھڑا رہا ہے پیپا سے بھیر بات شریک ہے مختلف ہے آردہ پرچا ہوتے تاکی میں بہترین کار ڈیوگیں والے آردہ ساتھا ساکار دیوشنٹ ہاتھ ہیں رمزان شریفتے پیچی بھی جد رہے ہیں کئی بیلکول ہی معافی کی نہیں چلانتا 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 کی lilانتا چلانتا ہے بیانو کے مغلی seçوگری جوازی چلانتا لئے اپنے اوہ چینکٹ Прینے والہ جانے ، وہ ہاتھ دیا ہے۔ ہم کیا لاتان چاہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹو اور چلدے ہیں۔ سننے والد دیو چنگلیں گے معلوم ہے ہے کہ کرı اسے já رہے ہیں ، جو بیٹھے ، دیوٹ شبتا ہم رائے ہیں ویڈیوٹ ایک رہا ہے ، یہاں معلوم ہر ہے ، تو جو سوچ کرتے ہیں ، جڈے گریب نے اسی انہوں نے پوچھینے کہ آپ پوچھینے جہاں لٹے ہیں انہیں بھی لنبر ساڑھے فون لنبر نہیں ساڑھے گے گے جڈے شناختی کارڈ بنے نے سارے کمپوٹر دے وچے آجان دے گریبان کربیان ساوک پوچھینے گریب لغد دے پھیر دے ہیں امیر تار دے پھیر دے ہیں میرا کل گڑیاں نہ ساڑھا ساڑھے کول ساڑھے ہیے گائی جڈے آسی آ جائیے ساڑھے کیں کریں ہیں بچے ہن پڑا یہاں کتھو کھوائیاں کتھو کھوائیاں کتھو کی کاریے کتر جائیے ہاڑی در کسمت ہار گئی اسی تھوڑی جیسی نہیں رہ گئی ہے بہت ہی رہ گئی ہونا اسی بڑھے ہو گئے بچے سارے روز دے کے دنے مکان ساڑھا نہیں ہے گا جی ماں جی تو آنو آٹا ملیا ہے نہیں ملیا سانتا کسی جی نو نہیں ملیا اچھا چار دے نو گن چکر لگا کسی کھانا کی ترہوز دے کے دنے دفتر جاؤ وہ تو جا کے آل کرا کے آتا ملے گا کرنے آئے جو پیسے ملنے ہیں بارہ سوڑا دے رہے ہیں اگر ساڑھے چھے سوڑا دے پیسے کسی نے کھانا کی ترزی رکھنے ہیں دے دسو حکومت کی آبا آمازتے کھوشنی کھا رہی حکومت بھی کشنی کھا رہی ہے بیل دے یہ آٹے کی کھوشنی کھا رہی ہے ناظرین عوام کا کہنا ہے کہ اس مفت آٹے کی بجائے یہی جو پرانا ریٹ چال رہا تھا سستہ جو مل رہا تھا ہمیں وہی بہتر تھا تاکہ ہمیں یہ جو خواری اٹھانی پائیڑی ہے اسے ہم بچ جاتے مفت آٹے کی بجائے عوام کا مطالبہ ہے کہ پرانا ریٹ ہی رہتا تاکہ ہم عزت سے خرید تو سکتے تھے ہمیں لائنوں میں لگنا تو نہیں تپڑتا ہمیں بار بار چکر تو نہیں پڑھنے تھے گریب بندہ کیے کار سکتا ہے ناظرین ہم عوام سے پوچھتے ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں کہ آیا کہ ان کو کن کن مشکلات کا کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ اسلام علیکم کیا حال چالے آپ کو آٹا ملے نہیں جی ملے دو تین چکر ہوگی ناظرین ان بھائی کا بھی کہنا ہے کہ پرانا ریٹ ہی بلکل ٹھیک تھا تاکہ ہم خواری سے بچ جاتے اپنا عزت سے ہم آٹا خرید سکتے یہ مفت آٹے کی بجائے ہمیں بار بار چکرکانٹنے پڑتے ہیں کبھی وہ بولتے ہیں کہ میسیج نہیں آیا میسیج دکھائیں اگر میسیج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ ایل ہیں بھائی کا کہنا یہ کہ اگر حکومت ہمارے گھر کے آ کے جائزہ کریں کہ دیکھیں کہ ہم اہل ہیں یا نہیں ہم مزدور آدمی ہمارا مزدور طبق ہے لیکن پھر بھی میسیج پہ ہم نہ ایلائیں جی ماں جی آپ اس مفت آٹے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ملنا چاہید ہے ہر عورت ایزت ہے ہر عورت ایک جیسی ایزت ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے ایزت سب کو پیاری ہے حکومت کو دیکھنا چاہیے سب بہنوں کا احساس کرنا چاہیے دکان نہ دیں سستہ دیں دیں فرید دینے سے بہتر ہے کہ دکانوں میں سستہ آٹا ملے جل رہا تھا وہ ریٹ حکومت چلا ہے ساڑھے چھے سو کی کھیلی چلا ہے حکومت کو چھ ساس کرے غریبوں کا غریب بہت پریشان ہے وہ بھی روزوں کے دن پریشان ہے سب چیز اتنی ہے تیسرے دفعہ میں ہم کو آٹا نہیں ملا آپ تین بار آئے ہیں لیکن آپ کو آٹا نہیں ملا شباز شریف صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دیں شباز شریف کو نظر نہیں آرہی حکومت پوری دنیا تڑے پرید پوری دنیا پریشان ہے روزوں کے گھر کے اتنا شباز شریف نے سب چیز مہنگائی کر دی ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جتنی بھی عوام ہیں سبی کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا اس سے بہتر تھا کہ دکانوں پہ سستہ آٹا ملا جاتا ہمیں اس مفت سکیم سے کوئی بھی فیدہ حاصل نہیں ہو رہا مہتر تھا مہتر تھا مہتر تھا مہتر تھا بھائی دنیا تین دن ہو گئے ہیں آٹا لیا نا چکرلو آئی جا رہے ہیں تین دن ہو گئے ہیں لیکن تو آنو آٹا نہیں مل گئے ہیں آن جی بھائی پرسو ہوں آیاں چارویں ٹیم ختم ہو گئے ہیں کالا آیاں پانچویں اونہ یاں دنیا آگے بندو تسی میسیج کیتا ہے سی ستتی آفتا ہو گئے ہیں میسیج تسی اہل ہو کدھر جائے وہاں تین دن ہو گئے کرایا پار کے آ رہے ہیں ناظرین ان صاحب کا کہنا ہے کہ میں تین دن ہو رہا ہوں کرایا اپنے کرایا لگا کر ہم یہاں پہنچتے ہیں جب یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ نایل آپ کال آئیں یا پرسو آئیں لیکن ہم اپنی دیاری بھی اپنی جو دن کی مزدوری ہے وہ بھی نہیں کرتے ایک تو ہمارا یہ نقصان ہوتا ہے دوسرا سارا دن لائنوں میں لگتے ہیں جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نایل ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ ایک مزدور آدمی حکومت پنجاب شباہ شریف صاحب نے یہ بولا تھا کہ یہ مستحقین کے لیے آٹا ہے یہ وہ طبقہ جن کو چالیس ہزار سے کم کی سیلری ہے یا ان کے لیے آٹا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک پانچ سو ہماری دن کی مزدوری ہے لیکن ہم اس آٹے کے لیے نا اہل قرار دیے گئے ہیں ہم کہاں جائیں اپنی عداد رسی کس کے آگے کریں کس کو ہم اپنی فریاد سنائیں پاکستانی عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے آپ ساتھ